اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے موظم فخر مکوش شامد سابق وزیراعظم عمران خان کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس قسم کی کچھ انکشافات اور اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے اور ان اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی ایک جانب تو سیکیورٹی کو بھی سخت کر دیا گیا ہے دوسرا اسلام آباد میں ان کی واپسی کی اطلاعات کے بعد کہ عمران خان صاحب آج کسی بھی وقت یعنی شام تک وہ پشابر سے ہیلیکاپٹر میں بیٹھیں گے اور بنی گالا لینڈ کر جائیں گے اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں پولیس کی ضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے اور بنی گالا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انکشاف کس کی طرف سے آیا عمران خان صاحب کو کون قتل کر سکتا ہے اور عمران خان صاحب کو قتل کی ملنے والی اس دھمکی کی حقیقت کیا ہے اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایک آڈیو لیک کی جس کا کل سے بہت ہی زیادہ چرچہ ہے جس میں مبجینا طور پر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق خاتون اول مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی دست راست فراغ ہوگی صاحبہ نے مبجینا طور پر مبجینا طور پر کسی ڈیل کے عوض سابق خاتون اول بشرا بی بی کے لیے ہاروں کا ایک توفہ بطور ڈیل یا بطور کیک بیک وصول کیا تھا یہ آڈیو اگرچہ ابھی تک لیک نہیں ہوئی لیکن رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ جناب یہ ایسا کوئی واقعہ موجود ہے اور مبجینا طور پر کسی ڈیل کے اوپر جو ہے فراغ ہوگی صاحبہ وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں ان کو کہ جناب آپ نے جو ہیروں کا ہار دیا تھا وہ ہار جو ہے وہ جو ہے تقدس ماب وہ لفظ استعمال کرتی ہے سابق خاتون اول کے لیے تقدس ماب تقدس ماب کو وہ پسند نہیں آیا کیونکہ جو بات تیہ کی گئی تھی وہ پانچ کیرٹ کے ہیرے کے لیے کی گئی تھی جبکہ آپ نے جو ان کو ہیروں کا ہار دیا ہے وہ تین کیرٹ کا ہے لہٰذا یہ جو ہے ان کو تقدس ماب کو یہ والی جو ڈیل کے اندر جو اونچ نیچ ہوئی ہے یہ ان کو پسند نہیں ہے اور دوسری طرف سے جو صاحب موجود تھے وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو آپ کو توفہ بھیجا ہے یہ بہت ہی زیادہ میاری ہے اور امدہ ہے اور اس جیسے اچھی کارٹ والے ہیرے کا جو وزن ہے وہ تین کیرٹ ہی ہوتا ہے اور وہ آگے سے فراہ صاحبہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ جناب تقدس ماب بہترین کوالٹی کے پانچ کیرٹ ہیرے سے کم میں کچھ نہیں لیں گی اور اس کے مطابق وہ جو گفتگو ہے وہ انہی اسی چیز کے گرد گھومتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ توفہ آخر کا فراہ گوگی صاحبہ نے جو ہے تقدس ماب کے لیے وصول کیا اس کی حقیقت کیا ہے بنیادی طور پر یہ آڈیو جو ہے یہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی میں آپ کو یہ بات کٹیگوریک کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی ویڈیو اس وقت منظر عام پر نہیں آئی اور نہ ہی ایسی ویڈیو کے مصدقہ ہونے کی کسی بھی قسم کی کوئی اطلاعات سامنے آئی ہے نہ ہی کوئی ویڈیو آڈیو سامنے نہیں آئی نہ ہی اس کی کوئی فرانزک رپورٹ سامنے آئی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک معروف انگریزی جریدے دی فرائیڈٹ ٹائمز نے اپنے ہفتہ وار جو ان کا کولم ہے سچ گپ اس کے اندر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے جو سورس ہے جس نے ان کو یہ خبر بتائی ہے اس نے یہ مبینہ آڈیو خود سنی ہے اور وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ جناب میں نے یہ آڈیو سنی ہے اور یہ کسی بھی مناسب وقت کے اوپر اس آڈیو کو ریلیز کر دیا جائے گا ابھی ریلیز نہیں کی ریلیز کر دیا جائے گا اور یقینی طور پر جب وہ آڈیو ریلیز ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یہ آڈیو مصدقہ ہے مصدقہ ہونے کا جو اندازہ ہے وہ اس صورت میں سامنے آتا ہے جب اس کی کوئی فرنزک سامنے آئے البتہ فرہ صاحبہ اور تقدس ماب محترمہ بشرف بی بی صاحبہ کے حوالے سے اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ کافی عرصے سے گردش میں ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہوتا تھا لاہور کے اندر خاص طور پر یہاں سے جو بھی اکٹھی ہوتی تھی چیزیں وہ بنی گالا پہنچی تھی آن چودری صاحب جو عمران خان صاحب کے قریبی دست راست رہ چکے ہیں قریبی دوست رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا اپنے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو میں کہ رات کو خواب آتا تھا اور صبح بیگ آ جاتا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو ایک ہمارے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں لیفٹنیٹ جنرل آسم منیر صاحب ان کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو اس عوضے سے ہٹایا بھی ایسی ہی کسی جو ڈیل ہے اس کی نشان دہی کے اوپر تھا اور وہ ایک پوری فائل لے کر گئے تھے محترم عمران خان صاحب کے پاس اور جا کے ان کو بتایا تھا کہ جناب یہ اس قسم کا کچھ معاملہ ہوا ہے کسی ایک چیز کے عوض محترمہ کو کچھ قیمتی چیزیں کچھ ہار وغیرہ دیے گئے ہیں اور یہ ہار فلان شخصیت کی طرف سے دیے گئے ہیں اور یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں اور ساتھ آسم منیر صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب اگر آپ نے اس صورتحال کا نوٹس نہ لیا تو یقینی طور پر یہ آپ کی ساکھ کے لیے اور آپ کی پارٹی کی حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس وقت تو عمران خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا لیکن بعد میں آسم منیر صاحب کو عدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور پھر ان کے بعد لیفٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب بطور ڈی جی آئی ایس آئی تائینات ہوئے تھے یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں مترمہ تقدس ماب بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور ان کی دستہ راست فرا گوگی صاحبہ کے حوالے سے یہ کافی عرصے سے زیر گردش ہیں اور ان کی اوپر چونکہ ابھی تک کل ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے فرا بی بی صاحبہ بھی اب جا چکی ہیں ملک سے باہر ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ بیٹھیں اور دبائی چلی گئی ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی البتہ یہ ضرور ہے کہ نیب نے ان کے خلاف ایسٹ بی آنس مینز کی ایک انکوئری شروع کر رکھی ہے جس میں ان کے جو چار ملازمین ہیں ان کو بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے ان کو بھی فرا بی بی صاحبہ کو بھی ایک انکوئری لیٹر بجوا دیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اس انکوئری کا حصہ بنے لیکن ابھی تک وہ یہاں پر نہیں آئیں اس ہار کی حقیقت یا اس آڈیو کی حقیقت کے بارے میں ابھی قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو جو خبر دی اور یہ خبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر جھوٹ کا کاروبار ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے دونوں ایک دوسرے کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر ہی کریں اور اس کے اندر اب میری نظر میں تو کوئی رائے نہیں رہے گی کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ان کو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں قتل کیا جا سکتا ہے رات بہت زیادہ اہم ہے اور اس رات کے اندر سب کو جاگنا ہوگا اور پیرا دینا ہوگا بنی گالا کے اوپر آنکھیں رکھ کے بیٹھنا ہوگا وہاں پر کسی چیڑیا کو پر نہیں مارنے دیا جائے گا یہ وہ موقف ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے ایک بازابطہ طور پر ویڈیو بیان ہے جو اس قتل کی سازش کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی پی ٹی آئی کے ایک لیڈر اور عمران خان صاحب کے وکیل بابر عوان صاحب کی طرف سے یہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے عمران خان صاحب کو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے ان کے قتل کی سازش مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہے اب وہ ایگزیکیوشنل فیز میں ہے لہٰذا چاہے وہ انتظامیہ ہے چاہے وہ پلیس ہے چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں اور چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اس کو اب مکمل طور پر راتوں کو جاگ کر عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے پیرا دینا پڑے گا اور ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں بابروان صاحب کہ عمران خان صاحب کی زندگی بنیادی طور پر خطرے میں ہے اور اگر اس کا فوری طور پر تدارک نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب اس حملے کا شکار اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پوری کی پوری امت مسلمہ کو اس کا بارداد کے نتیجے میں جو پاکستان کے استحکام کے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں ہوگا یہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اب آپ سوچیں رونگے کہ ان دونوں خبروں کی آپس میں ریلیونس کیا ہے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ بنیادی طور پر جھوٹ کا کاروبار ہے فرائیڈی ٹائمز نجم سیٹی صاحب کا ایک ادارہ ہے اور وہاں سے اگر کوئی چیز آتی ہے کیونکہ ایک سورس نے اگر ان کو بتایا کہ میں نے وہ آرڈیو خود سنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈیو واقعتاً موجود ہوگی یا وہ آرڈیو درست ہوگی دوسری جانب جو بابروان صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی اگر یہ جو بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے یہ بھی کسی قسم کا کوئی آرڈیو نہیں ہے انہوں نے ویڈیو بیان تو جاری کر دیا لیکن بازابطہ طور پر ایک تحریری ریکویسٹ وزارت داخلہ کو نہیں بھیجوائی گئی کہ جناب اس قسم کو کوئی کام ہونے جا رہا ہے یا وزارت داخلہ سے جا کے ملے ہوں جا کے ان کو کہا ہو کہ جناب عمران خان صاحب آ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور وزارت داخلہ کو ابھی تک بازابطہ طور پر اس بارے میں کوئی انفرمیشن بھی نہیں دی گئی کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی یہ جو ہے بنی گالہ آمد کے حوالے سے جو اطلاع دی گئی ہے وہ کل اے آر وائی ٹیلیویزن کے ایک پروگرام کے اندر فواد چودری صاحب نے دی اور فواد چودری صاحب نے اس ٹاکشو کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب اطوار کی شام کو پہنچ رہے ہیں بنی گالہ اور اس کے بعد وہ اب اسلام آباد میں قیام کریں گے اور آج شام یعنی اطوار کی شام کو اسلام آباد آنے کے بعد بنی گالہ میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی قیادت کے ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اب فواد چودری صاحب نے عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھرٹ جو بابر عوان صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی باقی قیادت اس کو نہیں دیکھ رہی لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پروائیڈ کرے جس کے بعد سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر پولیس کی ڈپلائیمنٹ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالا میں جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل صاحب اور عمران خان صاحب کا جو دیگر سیکریٹیریٹ کا جو سٹاف ہے اسلامبت کیپٹل پولیس کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بنی گالا اور بنی گالا کے اردگرد جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی ایک فیررست دے دی جائے حکام کو پولیس حکام کو تاکہ پتہ چل جائے کہ اس وقت بنی گالا کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں کتنی سیکیورٹی ان کو پروائیڈ کرنی چاہیے اور باہر کتنے لوگ موجود ہیں یعنی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ لانگ مارچ کا سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈڑھے اسمائل خان سے تقریباً ایک ہزار کے قریب نوجوانوں کو لاکر بنی گالا کے اردگرد ٹینٹو میں ٹھہرا دیا تھا اور وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ کون لوگ ہیں ان کے پاس کیا چیزیں ہیں ان کے پاس کوئی اسلہ ہے کوئی ویپن ہے وہ کیا کرنے آئے تھے وہاں پر یا وہ صرف بنی گالا کے پہاڑ کے اردگرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں ابھی تک جو بنی گالا میں عمران خان صاحب کا پرسنل سٹاف ہے اس کے طرف سے اسلامباد کیپٹل پولیس کو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئیں اور اس کے بعد کیپٹل سٹی پولیس کی طرف سے ایک بازابطہ طور پر علامیہ جاری کیا گیا جس کے اندر موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ یہ کام تھے اس قسم کی اطلاعات تھیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ یہ والے اقدامات کیے لیکن ہم نے جو چیزیں پوچھی تھی بنی گالا میں عمران خان صاحب کے سٹاف سے وہ ابھی تک ہمیں اس کی مکمل ڈیٹیلز نہیں فراہم کی گئیں اب اس صورتحال میں ایک جانب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب بشا بی بی صاحبہ نے کسی ڈیل کے عوض ہیروں کا ہار لیا دوسری جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور چوبیس ایتالیس کھینٹوں کے اندر ان کو قتل کیا جائے گا یعنی اس بات کبھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو نجم سیٹی کے اخبار میں نجم سیٹی صاحب کے رسالے میں شائع ہوئی اور بابا روان صاحب نے جو اپنا آرڈیو بیڈیو بیان جاری کیا اس کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی وہ جو ہے سبسٹینس کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے اب عمران خان صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد تو یقینی طور پر حکومت کی طرف سے بھی ان کے استقبال کی کچھ نہ کچھ تیاریاں تو بنتی ہیں کیونکہ دو درجن سے زائد مقدمات ہیں ایف آئی آرز ہیں جو عمران خان صاحب کی اوپر درج ہیں اور عمران خان صاحب کو اب سیکیورٹی بھی درگار ہے کیونکہ خود بابا روان صاحب نے ویڈیو بیان جاری کہہ رہے کہ کہا ہے کہ جناب سیکیورٹی ان کو دی جائے اب حکومت نے ان کو دینی ہے سیکیورٹی اور اس کے لیے جو وزیرہ داخلہ صاحب ہے وہ بڑے پرجوش ہے رانہ سناؤلہ صاحب اس وقت مقدمات ہیں ان کے اوپر پچیس ایف آئی آرز ہیں جو ان کے اوپر کٹیم ہی ہیں وہ بنیگالہ آئیں آ کر اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں وہاں سے اپنی زمانت کنفرم کرائیں اور ایسی صورت میں اگر ان کی کسی بھی کیس کے اندر زمانت خرج ہوتی ہے تو وہ جو سیکیورٹی والے موجود ہیں وہ ان کو فوجی طور پر وہی سیکیورٹی والے ان کو گرفتار بھی کر لیں گے اور جو ہے ان کو بڑے عزت احترام سے لاکر حوالات میں بند کر دیں گے اور پھر ہم ان کو اڈیالہ جیل بھیجوا دیں گے جو رانہ سناؤلہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کو اسلام بد واپسی پر خوشام دید کہتے ہیں اور ان کا جو استقبال ہے ہم نے اس کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں عدالتی زمانت ختم ہونے پر عمران خان کی سیکیورٹی پر معمور افراد ہی ان کو گرفتار کریں گے اب رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو ڈرانے کی بات کیا کہ آپ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں ہم سیکیورٹی دے دیں گے لیکن کل کو گلانہ کرنا کہ جو سیکیورٹی والے ان کے دائیں بائیں موجود ہوں گے جیسے ہی ان کو اطلاع ملے گی کہ جناب فلام مقدمے میں ان کی زمانت خارج ہو گیا وہ اسی وقت ان کو اسی وقت ہی وہ جو ساتھ پلیس والے ہوں گے وہ بندوقیں سیدھی کریں گے ان سے کہیں گے جناب آجائیں گاڑی میں بیٹھیں اور رخصت ہوں یعنی رانہ سناؤلہ صاحب نے ان فیکٹ وہی بال جو بابا روان صاحب نے ان کی طرف پھینکی تھی وہی بال انہوں نے واپس اچھال کے بابا روان صاحب کی طرف پھینک دی اور ساتھ انہوں نے جو اس قسم کے ابھی اشارہ دیا ہے کہ بابا روان صاحب کو جو خواب آیا ہے عمران خان صاحب کے قتل کا تو وہ ان کو اب ہم بلاتے ہیں وزارت داخلہ میں یا آئی جی آفس میں یا کمیشنر جو ہے کیپٹل اسلامباد ان کے آفس میں اور بلا کے ان سے تفتیش کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران جو سازش ہے وہ نہ صرف ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گی بلکہ عمران خان صاحب پر اٹیک بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ اتنی تفصیل سے بات کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ بندہ جو بات کر رہا ہے اسے ہر ایک پہلو کا مکمل طور پر اندازہ ہو سی اس بات کا پتہ ہو کہ مبینہ قاتلوں نے کہاں سے روانہ ہونا ہے کس روٹ سے آنا ہے ویپن کون سا ہوگا اور کس موقع کے اوپر انہیں عمران خان صاحب پر اٹیک کرنا ہے اس لیے تو وہ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ انفرمیشن جو بابا روان صاحب کے پاس ہے یہی انفرمیشن جو اسلام آباد کے جو خفیہ ادارے ہیں اور اسلام آباد کی جو وزارت داخلہ ہے اسلام آباد کی جو پلیس ہے اس تک یہ ایسی انفرمیشن نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ سیکیورٹی الیٹ عمران خان صاحب کے لیے جاری ہو چکا تھا آج سے پندرہ دن پہلے کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا آپ اپنی سرگرمیوں کو محدود کریں لیکن عمران خان صاحب نے اپنی سرگرمیوں محدود نہیں کی وہ آپ کے سامنے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چرسی تکا والے ہیں وہ آج کل آج کا دن ان کے لیے بہت ہی زیادہ اب اداسی سے گزرے گا کیونکہ چار سو بندوں کا روزانہ کا جو کھانا تھا وہ چرسی تکا والے نہ صرف تیار کرتے تھے بلکہ تیار کر کے وہ چیف منسٹر ہاؤس بجواتے تھے کے پی کے میں اور پھر وہاں پر یہ چرسی تکا اڑایا جاتا تھا اب عمران خان صاحب کے بنی گالہ آنے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ وہ چرسی تکے کی سپلائی پشاور سے بنی گالہ ہوگی یا اسلام آباد میں موجود ہی کسی چرسی تکا سینٹر سے استفادہ کیا جائے گا یہ بھی اب ایک امپورٹنٹ کوئسن ہے دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب چرسی تکوں کے بارے میں اب کون سوال جاہ عمل اختیار کرتے ہیں چرسی تکے بھی بہت ہی زیادہ ان ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اپنی لائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ